بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو امی ارحم کی کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں امی ارحم کی کچن اور میں ہوں امی ارحم تو آج ہماری کچن میں بن رہا ہے بہت مزے کی ایک ریسپی بن رہی ہے جو کہ ہم چکن سے بنا رہی ہیں چکن تکہ مسالہ بنا رہے ہیں انہیں کی گریوی کے ساتھ ہوگا اور کس طرح بنے گا کیسے بنے گا انشاءاللہ سب انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اسے آپ آپ اپنے دسترخواں کی زیند بنائے آپ اہمانوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں اور بڑی مزے کی ریسپی جھٹ پٹ بن جائے گی اور کوئی اتنا ٹائم ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے اور بہت مزے کی ہوگی اور انشاءاللہ گھر کے مسالوں سے بن رہی ہے یہ ریسپی اور جھٹ پٹ سے بن جائے گی کیسے بنے گی انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو ان سے سکپ نہیں کرنا اور بڑا ہی پیارا کلر ہوگا اور دیکھنے میں بڑی پیاری ہوگا جتنی مزے ہی لگتی ہیں دیکھنے میں اتنا ہی مزے ہی کھانے میں چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی میں اس میں لے رکھ مار رہی میں نے اس میں آدھا کلو چھکن لیا تھا اس میں چار چمچے کری میں نے دہی لگایا ہے گرم سوکا دھنیا زیرہ تھوڑا سا لال رنگ یعنی کہ فوڈ کلر دھڑا مرش لال مرش سب میں نے کانٹری ڈسکرپشن لکھتی ہے آپ کو مارینیٹ کر دیا تھا درگ لسل کا پیسٹ ڈالایا ایک چمچ سرکا ڈالایا چکن میں نے آدھا کلو لیا اچھا طرح مارینیٹ کر کے اس کو آدھے گھنٹی کے لیے اگر آپ رکھ سکتے تو ٹھیک ہے اچھا ہی آئے گا آدھا کلو یہ چکن ہے اس میں چار چمچے کری میں بس آپ دیکھیں لگائے گا اور میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ کے سامنے اور باقی سارے گھر کے مسالے ہیں اور چارٹ مسالہ ہی ڈالایا اچھا طرح سارے مسالہ کو ڈال کر مکس کر لیں اور ایک اس کے پر کوٹنگ سی ہو جائے گی اور ریڈ فوڈ کلر اس لئے ڈالایا کیونکہ یہ تکھوں کا کلر ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ڈالا چاہے تو سکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ کی مرزی ہے لیکن پیارے لگتا ہے اس کا کلر بہت پیار آتا ہے تندوری کلر یا تکہ کلر ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اور میں نے 2 پیچ ڈالایا آپ اپنی کلر کی حساب سے ڈال سکتے ہیں اور سرکہ میں نے 1 ٹیبل سپن ڈالایا اور اس کو چیزا مرینٹ کرتے ہیں مرینٹ کر کے میں نے فوراں سے مرینٹ کر کے میں نے اس کو رکھا نہیں تھا میں نے فوراں سے فوراں نہیں کر کے مصالے لگا کر میں نے اس کو چھولے پر چھنا دی تھا 3-4 چمچ میں نے آئیل کیا اس کو پہن میں ڈالایا اور ساتھ میں تککے لگا رہی ہوں پہلے اس کا یہ step number 1 ہے مرینٹ کرنے کے بعد پہلے یہ ٹکیں کوک ہوں گے اس کے بعد یہ گریوی میں جائیں گے تو دو سٹیپس میں ہم بنا رہی ہیں پہلے ہم ٹکوں کو اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ اس کی جو بوٹی ہے چکن کی وہ اتنا اندر فلیور ہوگا کہ آپ کو مزا آئے گا یہ سالن کھانے کا یعنی کی گریوی کھانے کا اس کی گریوی بھی بہت مزے کی جٹ پٹ بننے والی ہے اور کوئی سپسیاتا لگے چوڑے آپ نے دیکھنا گیا 50 مینٹ کے پاس آپ نے دیکھنا گریوی کیلئے کیا پہن میں پہن میں پہن میں باکڑے پڑے پہن میں نافت کریں بے ایک میٹیم سائز کا اس کیون سارا کیا بلینڈ کر دیا کا بحمت بسن اوٹڑے میں میٹیم سائز کا پیاس خاص کر دیا اس کی مینٹ میٹیم پہنی پہنگ جیسے ہی تھوڑا سا بھونتا ہے ایک سے دو منٹ دو تین منٹ دیتے ہیں تو ساتھ ہی ٹیمارٹر ایٹ کردیں گے ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد داتے ہیں کی کرنا کیا ہے چلنج پہنے ہی تھوڑا سا بھونتے ہیں اس کا پانچ دوڑا درائی کرتے ہیں پیاسوں کا اور پھر میں ہم بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹیپ ہمارا کیا ہونے والا ہے جیسے ہی تھوڑا سب میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو آئل تھوڑا سا ریلیز ہوگا اور تھوڑا سمجھو لگے گا کہ کھو کھونا شروع ہوگا آپ کو بھائی سل جائے گا تو ساتھ ہی ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر میں میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا تھا اس کو بلند کر دیا تھا اتھنے میں ہماری تککے بڑے مزے کی ریڈی ہو رہے ہیں میں اسے پندرہ میٹ کے لیے کوک کرنا ہے دس سے بارہ میٹھ مست ایسا کوک کرنا ہے اور اتھنے میں ہمارا جو پیاز ہے جو ہم نے گرینڈ کر کے ایٹ کیا تھا ایک بس میڈیم سائز کا پیاز اور ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر بس اس میں یوز ہوگا اس کی گریوی میں اس کو چیزا بھونتے ہیں تھوڑا سا بھونتا ہے تو پھر اس میں پتاتے ہیں نیکس ٹیپ اس کو کیا ہونے والا ہے کس طرح ہونے والا سب انشاءاللہ سے شیئر کرنے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اس میں آپ نے سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور لائک کرنا ہمارے ویڈیو کو اور شیئر کرنا ہمارے چینل کے ساتھ کہ اتنی ایسی ایسی ریسپیز ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمارے چینل کا حصہ بنیں اور دیکھیں جی کتنا مزے کا سالہ ہمارا ریڈی ہو رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا چاٹن سالہ تھوڑا سا لال مرشاہ ہاف آف ٹی سپون کے جتنی ڈال رہی ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ تکوں میں نمک مرش میں نے ڈالا ہوا ہے تو میں گریویں بہت ہی مائنر ڈال رہی ہیں صرف نمک رائٹ کروں گی تاکہ سپائسی نہ ہو بڑے بچے سب انجوائے کر سکے ورنہ بہت سپائسی بھی ہو تو کھایا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا کلر پہلے ہیتنا ریڈ ہوگا تو لگے گا لوگ پہلے تو یہ لگنا کہ یہ بہت سپائسی ہے لیکن اس طرح سپائسی نہیں ہوگا آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے اور بتانا ہے مجھے کیا میری ریسپی کیسے لگ رہی ہے یہ تکے ہمارے تقریباً ریڈ ہو چکے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے تو ہم تکوں گریوی اوائل سارا کچھ اس میں ڈال لیں جو ہم نے مسالہ اس کا ریڈی کی ہے مسالے میں ایڈ کریں گے اور بتاتے ہیں ہمیں نیکس ٹیپ کیا ہونے چلے جی بسم اللہ الرحمنہ ہم چکن کے بوٹیاں میں ایڈ کرتے جا رہی ہوں تکے ایڈ کرتے جا رہی ہوں اور اس کا گریوی مسالہ اوائل جو بھی ہے نا سب کچھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے کچھ پیزایا نہیں کرنا آپ نے اور ڈال کر ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے ہلکی آج پہ اور انشاءاللہ پندرہ منٹ میں آپ کا ریڈی مسالہ بہت چٹ پر سا ریڈی ہو جانا ہے یعنی کہ ٹوٹل آپ کو تھرٹی فائیف منٹس رہی ہے اس ٹیش کو ریڈی کرنے کے لیے اور اپنی ٹیش فارٹی منٹس میں ریڈی ہوگی آپ کے ٹیبل پہ ہوگی آپ نے دستر خان پہ ہوگی اور بہت ہی مزی کے ایڈ پر بننے والی ہے اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہوگا کہ جتنی پیاری دیکھنے میں لگتی ہے اتنی ہی مزیہ کا اس کا سائکہ ہوتا ہے تو آپ نے اگر آپ نے ٹرائے کرنی ہے تو آپ کی طرح ہم جو کمنٹ بوکس میں آپ کو میری ریسپی سیمپل سیکھر کی مسالوں کے ساتھ کچھ بھی بزار سے لڑے کے ضرورت نہیں پڑے گی اس ٹرائے پہ میں نے اس میں دو خدد ہر میرچے ڈالی ہے وہ بھی کلر کے لیے اور کسوری میں تھی آپ ڈالا مد بھولیے گا کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا ہاتھ ہے ون ٹی سپون کرش کر کے ڈال دیجئے گا اور اس کا ثورت سب بھونیے گا پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ دینے پندرہ منٹ کے بعد کیونکہ دیکھیں ہاف تو ڈن ہو چکے ہاف تھوڑا سا جو بھی کسر ہوگی چکن میں وہ ڈن ہو جائے گا مسالے کے ساتھ مسالہ اس میں جذب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی ہمارے چکن تکا مسالہ کی لک ہے اور بہت ہی مزید کی بہت ہی شاندار بہت ہی چٹ پٹ بننے والی ہے اور کوئی اتنا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے ایزی بن جاتے ہیں گھر کے مسالوں میں بس آپ پس چکن ہونا چاہیے بہت ہی مزید لگے گا انشاءاللہ آپ کو جب ہی بھی ٹرائے کریں گے اگر آپ کلر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کو کلر اتنا فوڈ کلر پسند نہیں بھی ہوتا تو آپ وہ بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن لوگ میں تھوڑا فرق آ جائے گا یہ دیکھیں جی کتنا مزید کا گریوی بھی ہے تکے بھی ہیں اور بہت مزا آنے والا ہے اگر آپ یہ ٹرائے کریں گے اپنے ویکنڈ پر انجوائے کریں ایسی ریسپیس بنایا کریں جٹ پٹس ہی ہو اور انجوائے کیا کریں جو ٹائم ٹیکنگ بھی نہ ہو اور مزید کی بھی ہو تو آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اپنے فرینڈ اور فاملی کے ساتھ رو بتانا ہے ان لوگوں کتنی مزید کی یہ ٹیش ہے اور مجھے آپ کی کمنٹس میں انتظار رہے گا کہ آپ نے میری ریسپیس ٹرائی کی ہے کیلنگ کی تو پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں مارے چینل کو اللہ حافظ